اسلام علیکم مائی یوٹیوب فاملی آئی ہوپ آپ لوگ جہاں پر بھی ہوں گے سب کیاری ایسے ہوں گے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے آج کی میری اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے میں بلیک اینڈ وائٹ چکپیز کو کس طرح سے بوائل کرتی ہوں اور ان کو میں کس طرح سے پریزرب کرتی ہوں میں نے یہاں پر وائٹ چکپیز لیے ہیں ون کےجی اور بلیک چکپیز لیے ہیں ہاف کےجی چینوں کو اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد میں نے اس میں گرم پانی ایڈ کر دیا ہے پانی اس میں اتنا زیادہ ڈالنا ہے کہ یہ بلکل ڈپ ہو جانے چاہیے اب میں اس میں بیکنگ سوڈا ایڈ کروں گی اور اس کے بعد انہیں میں سیون ٹو ایٹ آورز کے لیے یا اوورنائٹ کے لیے رکھ دوں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے پانی کو ابزورب کر لیں اور بیکنگ سوڈا ڈالنے سے یہ بہت اچھی طرح سے گل بھی جائیں گے ون کےجی چکپیز میں اب میں نے ایڈ کر دیا ہے ون ٹی سپون بیکنگ سوڈا ان کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اس کے لیے پانی کافی کم ہے ابھی میں اس میں بولڈ وارٹر اور بھی ایڈ کروں گی بلک چکپیز میں نے ہاف کے جلی ہیں تو اس میں ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا ایڈ ہوگا بیکنگ سوڈا ایڈ کرنے کے بعد اب میں ان کو اچھی طرح سے مکس کروں گی اور پھر اوورنائٹ یہ سوک ہوں گے نیکسٹ دی میں ان کو بوائل کروں گی اب میں نے ان میں تھوڑا سا اور بوائلڈ وارٹر ایڈ کر دیا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے اس میں ڈپ ہو جائیں اوورنائٹ رکھنے کے بعد اب آپ ان کی لکھ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت اچھی طرح سے پھول چکے ہیں اور اب میں ان کو بوائل کروں گی لیکن اس سے پہلے مجھے ان کا یہ والا پانی نکالنا ہوگا چلوں کے پانی کو میں اچھی طرح سے ڈرین کرنے کے بعد تھوڑا سا واش کروں گی اس کے بعد میں ان کو پوٹ میں ایڈ کر دوں گی چک پیس کو میں نے پوٹ میں ایڈ کر دیا ہے اور اب میں اس میں اتنا پانی ایڈ کروں گی یہ اس میں بلکل ڈپ ہو جانے چاہیے اور میں نے اس میں اب ایڈ کر دیا ہے ون ٹیبل سپون سالٹ اچھی طرح سے ان کو مکس کر کے میں ٹوئنٹی منٹس کے لیے اس کو پریشر ککر میں بوائل کر لوں گی چنوں کو بوائل کرنے کے بعد آپ ان کے پوشنز بنا کر ان کو فریز کر سکتے ہیں اور جب بھی آپ کو ضرورت ہو گریوی کے لیے یا چنہ چارٹ کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے آپ اس کو نکال کر یوز کر سکتے ہیں چنے بہت اچھی طرح سے گل چکے ہیں اور اب آپ یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں چنے کو میں نے پریس کیا ہے سپون سے اور یہ بہت اچھی طرح سے گل چکا ہے ان کو اب میں ایک باول میں ڈال دوں گی جب یہ روم ٹیمپریشر پر آ جائیں گے تو میں ان کو فریز کر لوں گی اگر آپ اسی طرح سے ان کو بوائل کرنے کے بعد فریز کر لیں گے پورشنز میں تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپفل ہوں گے اور رمضان میں تو ان کا بہت زیادہ یوز ہوتا ہے فروزن چکپیس جب بھی آپ کو یوز کرنے ہیں آپ ان کو ڈی فروز کر سکتے ہیں مائکرو ویو میں یا پھر آپ ایک باٹ میں تھوڑا سا پانی بوائل کرنے کے بعد اس میں چکپیس ایٹ کر دیں جو کہ فروزن ہیں وہ بہت جلدی ملٹ ہو جائیں گے اور بلکل فریش لگیں گے اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو کوکنگ کرنے سے 3-4 گھنٹے پہلے آپ اس کو نکال لیں یہ بہت اچھی طرح سے ملٹ ہو چکے ہوں گے بلک چکپیس کے لیے بھی میں سیم پروسیجر یوز کروں گی سب سے پہلے میں نے ڈرین کر لیا ہے ان کو اور اب میں واش کرنے کے بعد ان کو پوٹ میں اٹ کر دوں گی ٹیپ سے میں نے ہوت وارٹر اس میں اٹ کر دیا ہے اور اس میں اتنا وارٹر اٹ کرنا ہے کہ یہ بلکل ڈپ ہو جانے چاہیے اب میں اس میں سالٹ اٹ کر رہی ہوں 1 ٹی سپون اور اب میں اس میں اٹ کروں گی بیکنگ سوڈا یہ تھوڑی سے سخت ہوتے ہیں اس میں میں ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا بوائل کرنے کے لیے بھی اٹ کروں گی بیکنگ سوڈا اٹ کرنے کے بعد اب میں نے ان کو مکس کر لیا ہے 20 منٹس کے لیے اب میں ان کو بوائل کروں گی آپ اپنے پریشر ککر کے حساب سے ان کو بوائل کر سکتے ہیں 10-15 منٹس میں انہیں 20 منٹس کے لیے بوائل کروں گی 20 منٹس ہو چکے ہیں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں چنیں بہت اچھی طرح سے گل چکے ہیں وائل ہو گئے ہیں اور ابھی میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں کتنی اچھی طرح سے یہ میش ہو رہے ہیں میں نے سپون سے ان کو پریس کیا ہے اور یہ بہت اچھی طرح سے میش ہو گئے ہیں ان کو بھی اب میں ایک باول میں نکال رہی ہوں جب یہ روم ٹیمٹریچر پر آ جائیں گے تو میں ان کو بھی پورشنز بنا کر فریز کر لوں گی آپ سب جانتی ہوں گے بلیک ٹیک پیز کتنے انرجیٹک ہوتے ہیں اور یہ جو اس کا پانی ہے اس کو آپ نے ویسٹ نہیں کرنا ہے اس کے ساتھ ہی ان کو یوز کرنا ہے یہ بھی بہت زیادہ ہیلدی ہوتا ہے جب یہ روم ٹیمٹریچر پر آ جائیں گے تو ان کے پورشنز بنا کر میں اسی پانی کے ساتھ ان کو فریز کر لوں گی اور جب بھی مجھے ضرورت ہوگا تو میں گریوی کے لیے یا چاٹ کے لیے ان کو نکالوں گی اور کک کر لوں گی اگر آپ اس کو گریوی کے ساتھ بنا کر بوائل جرائز کے ساتھ کھائیں گے تو بھی یہ بہت مزے کے لگتے ہیں آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ یہ چھوٹے چھوٹے کام پہلے سے کر کے رکھ لیں تو آپ کی لائف بہت زیادہ ایسی ہو سکتی ہے خاص طور پر ورکنگ لیڈیز کے لیے اور جو نیولی میریٹ لیڈیز ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت ہیلپ فل ویڈیو ہے آپ ان کو اپنی ضرورت کی حساب سے چھوٹے یا بڑے ایر ٹائٹ باکسز میں پیک کر کے فریز کر لیں بہت جلد آپ میرے چینل پر دیکھیں گے کٹیاواری چھولے کی ریسپی اور اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوں گے وائیڈ چک پیس ان کو آپ پہلے سے بوائل کر کے رکھ لیں تاکہ جب ریسپی اپلوڈ ہو تو آپ اسے پوری طور پر بنا سکیں اگر آپ سب کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو انہیں لائک کریں فیملی اور پرینٹس کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اس طرح سے آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن فوراں مل سکے گا تھانکس پور ووچنگ اللہ حافظ